اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا گھوست وقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گوٹو یوٹیوب چینلٹ آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح اپنے موبائل کو اپنے سیٹ اپ باکس کے ساتھ کونیکٹ کر کے اپنے موبائل میں موجود ویڈیوز اور پچرز کو کس طرح اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کو اپنے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کونیکٹ کر لینا ہے اور اپنے سیٹ اپ باکس کو بھی اپنے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کونیکٹ کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ سیٹ اپ باکس کو کس طرح وائی فائی سے کونیکٹ کرنا ہے تو میری پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اس میں میں نے ڈیٹیلز میں سیٹ اپ باکس کی کنفیگریشن کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کا لیک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے نہیں وہ والی ویڈیو دیکھی تو وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا موبائل کو وائی فائی کے ساتھ کرنے کے بعد شارٹ کٹس میں آپ کو ملٹی سکرین کی آپشن ملے گی میں ہواوے پی ایٹ موبائل یوز کر رہا ہوں اور اس میں ملٹی سکرین کی آپشن شارٹ کٹس میں آ رہی ہے ملٹی سکرین کو سلیکٹ کریں گے تو سیٹ اپ باکس می باکس کے نام سے شو ہو جائے گا اگر آپ کے پاس فرس ٹائم اوپن کرنے سے شو نہیں ہوتا تو اس کو ریفریش بٹن سے تو تین دفع ریفریش کریں گے تو آپ کے پاس می باکس شو ہو جائے گا می باکس کو کنیکٹ کرنے سے آپ کا موبائل آپ کے سیٹ اپ باکس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور آپ کے ٹی وی کے اوپر یہ سکرین شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے موبائل کی ویڈیوز میں جانا ہے اور کوئی بھی ویڈیو پلے کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کی موبائل پر پلے نہیں ہوگی بلکہ آپ کی ٹی وی سکرین کے اوپر پلے ہو جائے گی اگر آپ کی موبائل میں ملٹی سکرین کے اپشن نہیں ہے یا یہ اپشن کام نہیں کر رہی تو اس کے لیے آپ نے پلے سٹرن میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے ڈی ایل ای نی سٹریم اپ کو سرچ کر لینا ہے ڈی ایل ای نی سٹریم اپ کو سرچ کر کے آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس میں کافی ساری اپس آ جائیں گی لیکن جو ایپ میں انسٹال کر رہا ہوں آپ نے یہی والی یوز کر دیا ہے کیونکہ یہی والی اپ پروپر ورک کرتی ہے تو آپ نے ڈی ایل ای نی میڈیا سٹریم اپ کو انسٹال کر لینا ہے میرے پاس آلرہیڈی انسٹال ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد اس طرح کی سکین آپ کے بعد شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اوپر ایمیجز اور ویڈیو کی اپشن شو ہو رہی ہے اگر آپ ایمیجز کو اپنی ٹی وی سکین میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایمیجز کو سلیٹ کرنا ہے کسی بھی ایمیج کو سلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہی والی اپشن آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اوپر سے ریفریش کریں گے تو آپ کے پاس می باکس شو ہو جائے گا آپ نے می باکس کے سلیٹ کر لینا ہے می باکس کو سلیٹ کریں گے تو آپ کے موپائل تو آپ کی ویڈیوز آٹومیٹک آپ کی ٹی وی سکین کے اوپر شو ہو جائے گی آپ کوئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں کوئی بھی چینل آپ لائیو دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ کلوز ہو جائے گا اور آپ کی پچر آپ کے ٹی وی سکین کے اوپر شو ہو جائے گی ویتاوڈ اینی پرمیشن اگر آپ کوئی ویڈیو چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیوز کے ٹائپ پر کلک کرنا ہے اور کوئی بھی ویڈیو سلیٹ کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کی ٹی وی سکین کے اوپر پلے ہو جائے گی اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ ویڈیو کو فارورڈ اور ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو موبائل کی بیلٹن ایپ ہے اس میں آپ ویڈیو کو فارورڈ اور ریوائنڈ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی ایپ کو یوز کر کے اپنے موبائل کو اپنی سیٹ اپ باکس کے ساتھ کونٹ کریں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے پی سی پر سیف ویڈیوز اور امجز کو ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ مولئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسان لائی ہوگی تینکس پر وانچنگ اللہ حافظ